ڈی ایچے لاہور میں اگر آپ گھر بنانے کے لیے کوئی پروپٹی دیکھ رہے ہیں کہ پلوٹ لے لیں اور پھر اس کے پر کنسٹرکشن بنا لیں تو وہ کہاں آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو دو تین آپشنز دے رہتا ہوں پھر آپ دیکھ لے جگہ کہ آپ کو سوٹ کون سا ایریہ کرتا ہے یا آپ کا بجٹ جو ہے وہ کہاں پہ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے میں سب سے پہلے فیس سیون کی اس لیے بات کروں گا کہ فیس سیون جو ہے وہ کافی افورڈبل اس کی پرائیسز ہیں میں پلوٹ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ ویریشن یہ ہے کہ دو کروڑ کا بھی ایون ایک کنال کا پلوٹ مل جاتا ہے ذرا تھوڑا سا وہ ضرور کمپرمائزنگ لوکیشن کے اوپر ہوگا کوئی گریویارڈ کے قریب ہو سکتا ہے بانڈریز کے قریب ہو سکتا ہے یا کوئی ڈرین وغیرہ کے قریب ہو سکتا ہے لیکن اگین وہ ون کنال کا ہوگا اور پراپر ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ میکسیمم کے اوپر آ جائیں تو میکسیمم آپ کو پتا ہے کہ چار کروڑ کا پلوٹ ہے آپ کے آر بلوک میں ساڑھے تین کروڑ میں بڑا ایک ایوریج پلوٹ آپ کے ایس بلوک میں یا و بلوک میں ایون یو کا اوپر والا پورشن ہے اور اسی طریقے سے ٹی بلوک کا پورشن ہے وہاں پہ آپ کو مل سکتا ہے تو یہ وہ پلوٹ کی پرائیس ہے بسکلی باقی کنسٹرکشن کا تو میں الگ سے آپ کو ایکسپلین کر دوں تو یہ بڑی اچھی یہاں پہ میرا خیال ہے تین ساڑھے تین کروڑ میں بہت اچھی لوکیشن کا آپ کو جو ہے نا ایک پلوٹ مل سکتا ہے جو میں نے آپ کو جو ہے وہ پاکٹس بتائی ہیں اس کے اندر واقعی آپ نے کنسٹرکشن کے اوپر پیسے لگانے وہ آپ کا اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے بیسمنٹ والا بنانا ہے اس کے ارساد بنانا ہے تو وہ آپ جتنا آپ اس کو بہتر ظاہر ہے اس کے اوپر پیسے ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے جو ہے نا وہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ فیسکس جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی پرائسز جو ہیں وہ کافی اوپر ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ کوک اپ فوریلی ڈیویلپڈ ہے وہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی ہے بڑے ایکسپنسیف قسم کے وہاں پہ گھر ہیں اور میرا خیال ہے کہ ان کی پلوٹ کی پرائس بھی اسی وجہ سے شاید بہتر ہے ایمیریٹی اس کیونکہ بہت زیادہ بہتر ہیں ہر چیز پورا کمرشل بنا ہوا ہے پاک سارے کے سارے بنے ہیں سکولز کالج یونیورسٹیز یہ ساری چیزیں وہاں پر اس وقت موجود ہیں بڑے بڑے ریسپرانٹس کافیز یہ سارے کے ساتھ بہتر ہیں تو دیٹس وائے کہ اس کی جو پرائسز ہیں وہ کافی زیادہ ہائے ہیں اور یہاں پہ منیموم جو ہے وہ ایک کنال کا پلوٹ جو ہے آپ کو تقریباً کوئی چار کروڑ اور تین کروڑ پچھتر لاکھ اس بریکٹ میں ایک ذرا کمپرومائزنگ لوکیشن والا پلوٹ مل جائے گا اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس پرائس زیادہ ہے تو آپ کو کوئی سات کروڑ کا ملے گا لیکن ایک ایوریج پلوٹ جو ہے وہ چھے کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ اس بریکٹ میں بہت اچھا پلوٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے گھر بنانے کے لیے اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فیس ایکس میں کس پورشن میں جائیں گے کل بلوک جو ہیں وہ ایکسپنسیو ہے اسی طریقے سے بی ایج جو اوپر کے اپر بلوکس ہیں وہ بھی تھوڑے سے ایکسپنسیو ہیں سی اور جی جو سنٹر میں آ جاتے ہیں یہ تھوڑے سے افورڈبل ہیں اراؤنڈ کوئی چھے کروڑ ساڑھے پانچ کروڑ اس بریکٹ میں ہے پھر ڈی ای ایف یہ سارے کے سارے سبہ پانچ ساڑھے پانچ اس بریکٹ میں جو ہے نا یہ پلوٹ کی پرائس ہے تو یہ پھر آپ اپنے بجٹ کے مطابق دیکھ لیجئے گا کہ آپ کو کون سا بجٹ ہے اور اس کے مطابق آپ کو پلوٹ لینے کنسٹرکشن اگین وہی آپ جیسا اس کے اوپر وہ بنانا چاہتے ہیں آپ کا وہ بند سکتا ہے یہ وہ پرائسیز ہیں اب وہ آ جاتے ہیں فیز ایٹ کے اندر فیز ایٹ جو ہے وہ کافی افورڈبل اگین جو ہے وہ فیز ہے اس کا و بلوک تی بلوک یو اینڈ وی یہ جو چار بلوکس میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی لوکیشن بھی ایک تو بڑی اچھی سی بن رہی ہے اور نمبر سیکنڈ یہاں پہ کنسٹرکشن بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں پہ موسٹی جو ہیں وہ خود لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں اور بنا کے جو ہیں وہاں پہ رہنا چاہ رہے ہیں میں بلڈرز کو بھی بلکہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ کافی ڈیمانڈ ہے اس کے ڈی بلوک میں ٹی بلوک میں اور یو بلوک کے جو اپر کا پورچن ہے یہاں پہ کافی ڈیمانڈ ہے لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہاں پہ ضرور کنسٹرکشن کریں آپ کا گھر جو ہے بڑی جلدی بگ دیا گا اور بڑا اچھی پرائیس کے اوپر جو ہے وہ بگ سکتا ہے یہاں پہ تو یہ آپ لوگوں کو باقی یہاں پہ جو پرائیس چال رہی ہیں وہ میں اگین آپ کو بتایا ہے ڈبلو بلوک آپ کو پتا ہے ساڑھے پانچ کروڑ اس بریکٹ میں دبلو بلوک میں ہے اسی طریقے تی بلوک جو دبلو کو بلکل ایڈجیسنٹ ہے وہاں پر بھی اپروکسومیٹلی پانچ کروڑ کا ایک اچھی لوکیشن کا پلوٹ مل جاتا ہے پھر نیچے چلے جائیں جو چھوٹے نمبر ہیں وہاں پر آپ کو تقریباً کوئی سوا تین ساڑھے تین اس بریکٹ میں جو ہے وہ پلوٹ مل جاتا ہے ایس بلوک بھی ایک اچھا بلوک ہے جہاں پہ آپ کو کوئی تین کروڑ ساڑھے تین کروڑ اور چار کروڑ کے لگ بھگ جو ہے بڑا اچھا ریزنیبل پلوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے یہ وہ لوکیشنز ہیں چیزیں ہیں جو کیونکہ یہاں پہ کمرشل کافی کم بنا ہوا ہے یہاں پہ امنیٹیز کافی کم ہیں ابھی ڈبلپ ہو رہا ہے کچھ مسجدیں بھی جو ہیں وہ ڈی ایچے بنا رہا ہے جیسے ایس بلوک میں اور ٹی بلوک میں بنا دیا ڈبلی بلوک میں بننے جا رہی ہے ایٹ جو ہے یہ بلکل رنگ روڈ کے پاس ہے اور اس کی جو ہے بڑی اچھی لوکیشن بھی بہت اچھی ہے اور چھوٹا سا یہ فیز ہے کوئی بہت زیادہ تو نمبر او پلوٹس ہیں نہیں اس کے اوپر لوکیشن وائز بہت اچھا ہے تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ ہے کہ آپ سیون ایٹ اور سکس ان تینوں میں سے کوئی سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک بڑی اچھی آپشن ہے فیز ایٹ کی ابھی آپ کو پتہ ڈالمن مال بھی جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ آگسٹ میں جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے بھی یہاں پہ بڑی ہیلڈی قسم کی اکٹریوٹیز ہوگی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پرائیسیز بھی جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں تو یہ اوورال میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس تین جگہ ہیں جہاں پہ آپ بہت اچھا جو ہے اور افورڈیبل جگہ ہے جہاں پہ آپ کے نیبرز بھی ہیں اور ساری امنیٹیز بھی ہیں جہاں پہ آپ گھر بنا سکتے ہیں فیز نائن پریزم بھی ایک آپشن ہے لیکن وہ تھوڑا سا لیٹ ہے فیز نائن پریزم کے اندر جو ہے آپ کو جو اویلیبل پلوٹس ہیں اویلیبل لوکیشنز ہیں جہاں پہ ڈی بلوک ہے ای بلوک ہے پی بلوک ہے ایکیو بلوک ہے یہاں پہ جو ہے وہ پوزیشن بھی ہے اور یہاں پہ ابھی کنسٹرکشن آلدو کے سٹارٹ نہیں ہوئی اور کافی لیٹ ہے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اگلا پلان کر رہے ہیں پانچ سے سات سال کا تو یہ فیز نائن پریزم جو ہے وہ بہتر آپشن ہے اب اس کے دو بیسکلی اپروچز ہیں ایک رنگ روڈ سے ہے ایف بلوک آشانہ انٹرچینج سے اور دوسرا فیز سکس کے جو ہے وہ مین سے ہے تو یہ دو بیسکلی اپروچز ہیں جہاں پہ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو وہ سوٹ کرتی ہے یہ سوٹ کرتی ہے پرائیسیز آر سیم ایف بلوک جی بلوک اس سائیڈ سے آ جاتے ہیں آشانہ والی سائیڈ سے یہاں پر جو ہے پی کیو اے جو ہے وہ آپ کے فیز سکس والے نیرس ٹو فیز سکس آ جاتا ہے پرائیسیز اگین میں آپ کو بتا دوں تقریبا کوئی دو کروڑ سوا دو کروڑ اس بریکٹ میں وہاں پہ پلات مل جاتا ہے ایف بلوک اور ایچ بلوک ڈی بلوک ان بریکٹس کے اندر ای بلوک میں اور اگر یہاں پر آ جائیں تو یہاں پر بھی تقریبا کوئی دھائی کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ پلات مل جاتا ہے کیبریج پلات کی میں بات کر رہا ہوں پھر مین کے اوپر آ جائیں گے تو آبیسلی تھوڑی تھی پرائیس اس میں اپریشیٹ کر دیے گی لیکن یہاں پہ اگین میں آپ کو بتا دوں کہ گھر بنانا ہے تو آپ کو یہ پلان کرنا پڑے گا اگلے پانچ سے سات سال کے بعد اگر یہاں پہ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک اچھی اوپشن ضرور ہے اور یہاں پہ پرائیسیز بھی جو ہیں وہ کم ہیں آپ کے پاس اگر پلات کی پرائیس کے لیے بجٹ کم ہے تو یہ ایک ون کنال کی ایک اچھی کیٹیکیری کے اندر جو ہے وہ فیز نائن پرائیزم ان فیوچر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کام آ سکتا ہے تینکیو سو مچ اسلام علیکم